اچھا جی دوستو آج ہم بات کریں گے اینامائٹ سٹرپ ریبٹ کے بارے میں یہ ایک نسل ہے ریبٹ کی جو نیولی ڈسکور ہوئی ہے یہ تقریباً انیس سو پچانوے میں فرس ٹائم ڈسکور ہوئی تھی اس کو نیولی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہسٹری کے لحاظ سے جو انیمال جو سپیشیز ان کی نپید ہوئی ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں تو اتنے سالم اگر فرق ہو تو اس کو نیو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ریسنٹلی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا جی تو یہ اینامائٹ سٹرپ ریبٹ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹائگر کی طرح کا اس کا کلر ہے ٹائگر سے ملتا جہاں اس کا کلر ہے اس ٹائگر ٹائپ اس کا پیٹرن ہوتا ہے یہ ایک اور ریبٹ تھا سومارٹرن ریبٹ سومارٹرن ریبٹ جو جس کے بارے میں یہ یقین ہے یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نپید ہو چکا ہے کئی سالوں سے کئی ملین زفیر سے بلکہ نپید ہو چکا ہے سومارٹرن ریبٹ تو اس کا کلر بھی جیسا ہی تھا بالکل تو پہلے تو یہ سوچا گیا تھا جب یہ ڈسکور ہوا کہ یہ وہی ریبٹ ہے سومارٹرن ریبٹ یا اس سے کوئی اس کا کوئی ملدہ جلتہ ریلیٹیو ہے تو برحال اس کو بعد میں جب انیس سو پیچانوے میں جب اس کو ایک نیچرل اس تھا راپ جس کا نام تھا اس نے ڈسکور کیا اس نے یہ مرکیٹ میں دیکھا یہ کہاں پایا گیا یہ ویٹنم اور لاوس کے جو ملک ہیں ان کے بارڈر آپس میں ملتے ہیں ابھی آپ کو سکرین پر میپ شو رہا ہوگا ان دونوں کے جو بارڈر ہیں ان پر ایک پاری سلسلہ ہے جسے اینیمائٹ کہتے ہیں اینیمائٹ مونٹینز کہتے ہیں اسی سے اس کا نام پڑھا اینیمائٹ سٹرپ ریبٹ تو وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر لوکل بزار تھا تو اس بزار میں اس نے اس ریبٹ کی سکین دیکھی اس کی سکین بیگری تھی اس نے جب سکین دیکھی تو وہ بڑا اس کو دے کے حران ہوا پھر اس نے اس میں سرچ کی تو پتا چلا یہ یہاں پر ریبٹ پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس نے یہ ڈسکوری کی پھر اور بھی کافی سارے لوگ سائنٹس تھے اور بھی ٹیم سی جو پھر بعد میں گئیں کچھ ہوتا چودہ میں گئیں دس میں گئیں تو انہوں نے کچھ فوٹو شارٹس کیے تو اس کی تصفیریں بھی کچھ ملی جو آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھائی ہیں اور میں نے شو بھی ہو رہی ہوں گی آپ کو تو اس طرح سے پھر یہ ریبٹ ڈسکور ہوا اس ریبٹ کا جو مینسر کے پہ سومارٹر ریبٹ ہی تصور کیا چاہتا تھا لیکن جب اس کو پھر بعد میں اسٹڈی کیا گیا اس کو ٹیسٹ کیا گیا جینز کا رکعہ جس کا بی ڈی آنے جو بھی ہوا تو پھر پتا چلا ہے کہ یہ سومارٹر ریبٹ نہیں ہے ایک لیدھر سے نسل ایک لیدھر سے سپیشی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ نکلا یہ ڈیورج اسی سے ہوا تھا سومارٹر ریبٹ سے لیکن یہ خود لیدھر سے ایک سپیشی ہے اسی کے ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ شاید کچھ لوگ اسے ہارلیکون ریبٹ سے مکس کر دیں تو ہارلیکون ریبٹ ایک اور چیز ہے یہ اور ہے ان دونوں کے قدر میں فارک ہے باڈی شیپ میں بہت فارک ہے ہارلیکون ریبٹ ہے جب آپ کو سکنگ پر شو بھی ہو رہا ہوگا تو یہ اس لئے دکھار ہو تاکہ شاید کچھ لوگیں سمجھیں کہ یہ ہارلیک مکس نہ کر دیں کچھ لوگوں کو شاید پتا نہ ہو صرف انہیں نے تھوڑا بہتی دیکھو ہارلیکون کے بارے میں تو وہ مکس نہ کر دیں تو ہارلیکون ایک لیدھر چیز ہے اور یہ لیدھر چیز ہے آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی وڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اسلام علیکم اللہ حافظ